جی ڈی ایر سٹوڈنٹ آج ہم مختلف جانداروں کی تیار شدہ سلائٹس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا سامنے جو سلائٹ رکھی گیا ہے تیار شدہ یہ ہے ہومن سکیلٹر مسل یعنی کہ انسان کے سکیلٹر مسل کی یہ ڈائیگرام ہے یہ ڈائیگرام کیا ہے اس کے اندر آپ کو مختلف سکیلٹر مسل فیبرز نظر آ رہے ہیں اور اگر ہمیں اس کی مختلف حصے آپ کو دکھاؤں تو یہ آپ دیکھئے گا آپ کو واضح طور پر یہ سلائٹ نظر آ رہی ہوگی اور اس کے مختلف سیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں فیلمینٹس باڈی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ مسلز ہوتے ہیں یہ انسان کے سکیلٹر میں پائے جاتے ہیں اور سکیلٹر میں حرکت پیدا کرتے ہیں اس لئے ان کو سکیلٹر مسل کہا جاتا ہے جی ڈی ایر سٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے پلازموڈیم کی تیار شدہ سلائٹ ہے پلازموڈیم وہ مایکرو ارگنیزم ہوتا ہے جو انسان میں ملیریا کی بماری پھیلاتا ہے جی ڈی ایر سٹوڈنٹ اب آپ کے سامنے اوبلیا کلونی ہے یہ اوبلیا کلونی کی تیار شدہ سلائٹ ہے جی ڈی ایر سٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے امیبہ کی ڈائیگرام امیبہ کی تیار شدہ سلائٹ ہے اس کی آپ کو وہ واضح طور پر سلائٹ نظر آ رہی ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تھوڑا سامنے اس کو روٹیٹ کروں تو آپ کو یہ مختلف چھوٹ چھوٹے جاندار نظر آ رہے ہوں گے یہ ملیریا کی ہے جی ڈی ایر سٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے ڈیکٹیریا کی ڈائیگرام ہے یعنی کہ اس کی تیار شدہ سلائٹ ہے آپ نے کوکس تنام سناؤ گا کوکائی گول تو یہ گول بکٹیریا کی ڈائیگرام ہے تیار شدہ سلائٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جی ڈی ایر سٹوڈنٹ یہ آپ کے سامنے مسکولر ٹیشوز کی ڈائیگرام ہے مسلز کی جو بوڈی کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں جی ڈی ایر سٹوڈنٹ اب آپ کے سامنے سموتھ مسلز کی ڈائیگرام ہے آپ کو پتا ہے کہ مسلز کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جیسا کہ سیکیلٹن مسلز ہے جو سیکیلٹن کی اندر پای جاتے ہیں سیکیلٹن میں مومنٹ پیدا کرتے ہیں سموتھ مسلز ہے جو موتری بوڈی آرگنز بلڈ ویسلز میں پا جاتے ہیں مٹیریلز کی مومنٹ کے رسپونسی بل ہیں نروس ٹیشوز ہے جو پیگامات کو بوڈی کے اندر ٹرانسمنٹ کرتے ہیں ایک جہاں سے دوسرے جہاں ٹرانسور کرتے ہیں یعنی نروس کوارڈینیشن میں حصہ لیتے ہیں کریڈک نیشوز ہیں جو ہارڈ میں پا جاتے ہیں اور ہارڈ کی جو مومنٹ ہے اس کے سپونسی بل ہوتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ کچھ سلائٹس جو بنی بنائی میں نے آپ کو مطلیف جانداروں کی انیملز کی دکھائی ہیں آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہوگا آپ اپنے سکول میں یا ادارے میں جہاں آپ پڑھتے ہیں وہاں سے مطلیف سلائٹس لے کے اس طرح مایکروسکوپ کے نیچے انہیں دیکھیں اور ان کے مطلیف حصوں کا مطالعہ کریں ان کی شناخت کریں شناخت کے لیے کوئی دو خسوسیت کوئی ایڈنٹیوکیشن جو ریزنز ہوتی ہیں وہ لکھیں یہ تیار کریں یہ ایڈزام کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے حیل فل ہیں تو امید کروں گا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہوگا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو بسند ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کچھ اس طرح کی ایڈنٹیوکیشن سیکھ سکیں اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسٹن ہو تو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ باکس میں اپنا قویسٹن پٹ کریں اگر سابقا ویڈیوز آپ کو کمسٹری فزیکس اور بائیو کے پریکٹیکل سے متعلق نہیں ملی ہیں آپ کو پیار کا محبتوں کا چاہتوں کا بہت زیادہ شکریہ نیسے ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ حافظ